بیٹا منتری جی آب جاؤ کشن بلران کو لے کر مدھورہ آجاؤ کہنا ماما کنز نے یاد کیا ہے اکرور جی بولے کیا کراؤگے بچوں کو بلا کے کنز نے کہا اکرور جب سے یہ بچے پیدا ہوئے انہوں نے میری نین میری بھوک سب حرام کردے نہیں تو پرفی پہ ہمارے ہی چلوا تھا لیکن جب سے یہ لڑکے ہوئے ایک بار یہ لڑکے مدھورہ میں آجائیں ٹکڑے اتنے کریں گے کشن بلران کو اتنی بری موت ماریں گے کہ ٹکڑے گھننے والے گھنٹی بھوئی جائیں گے اور اتنا جب بولا تو اکرور جی کو لگا کہ ہمیں لگتا اب اس کا بھی ٹائم آ گیا ہے کیونکہ دیپک جب بجھنے لگتا ہے اور دیپک کا جب تیل ختم ہو جاتا تو کبھی بھی دیکھنا اور زیادہ بھوکتا ہے بہت دے جلتا ہے پوٹتے سمجھ آج یہ مدھورہ کا راجہ ان کے ٹکڑے کرنے کی بات کر رہا ہے جن نے جن نے پوٹنا مار دی اگا سور مار دیا بکا سور مار دیا دینکا سور مار دیا برطا سور مار دیا ترہا برط مار دیا بمندر مار دیا اتنی سارے راجیں اب ان کا کیا کرو گے لنکا میں کئی بار لابر کہتا تھا اپنے منتریوں سے رام کی بہت دسا کریں گے ابھی رام لکشمند ہمیں جانتے نہیں تو گاؤں کے لوگ آرام سے کہہ دیتے تھے کہ رام کی کیا دسا کرو گے جب رام کے بندرہ ہی سے نہیں نپت پا رہے تو مالو چیلہ ہی سے نہیں نپت پا رہے تو نوکر سے ہی نہیں نپت پا رہے تو بھائی صاحب سے کانیوٹو بندر نے تمہارے گھر میں آکے تمہارا لڑکا مار دیا باتکا کو تہسنے شکری دیا گھر میں آگی لگا لگا کیا کروں ایسی کھا چھوڑا کھا ایسی کھے گیت سرا دے موسیقی 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 آج اکروڑ جی منی ہی منی کہتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا بڑا رہے ہو لگتا ہے تمہارا بھی بکتا پر دوستوں کے موں لگنا اچھا نہیں ہوتا اکروڑ جی کو لگا بندرہ بن جانے میں ہی پائدہ ہے اس کو منع کریں گے تو الٹا سیدھا بولے گا اکروڑ جی رکھ لے کر جدیے سیدھے بندرہ بن میں آئے شائن کالیم بیلا میں آئے سان کو آئے بھگوان گو شالا میں گئیاں دو رہے ہیں اچھا دیکھو یا سعیدہ جی کیا کیا اچھا نیا میں ہجاروں نوٹر چاکر لگے ہیں لیکن جسم دودھ کا تھاکر جی کو بھو بھو لگنا ہے وہ گئیا کس نے بھل رہا سویم دوتے وہ جو دودھ کا نیا پیتے ہیں اس کو مئیا یا سودا سویم دوتے ہیں نوکر چاکروں سے نہیں دوھر کرا شویم ملتنی ددھین شوکدیپ کی سلسط میں لکھ رہے ہیں شویم ملتنی ددھین موسیقی 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 بھگوان کے اکروڑ جی کے نیت سجن ہو گئے اکروڑ جی کو لگا کہ ہمارے مطوران میں لوگ کہتے ہیں کسن بلرام تو برے ہیں کسن بلرام تو گنڈا ہیں لیکن آج میں نے دیکھا کسن بلرام تو پریم کی مورتی ہے یہ تو پریم کی مورتی ہے بھگوان شک کے لیے پورے نہیں ہیں پر بھگوان پریمی کے لیے پریمی ہے بھکت کے لیے بھکت ہے سجن کے لیے سجن ہے وہ دوستوں کے لیے دوست ہاں دوستوں کے لیے دوست ہاں دوستی دازی جکھ رہے ہیں جا کے میں نہیں بھاگنا جیسی جا کے میں نہیں بھاگنا جیسی میرا جیسی ایرے بھوہ میں دے لیے دوستہ گوسیقی میرا جیسی میرا جیسی میرا جیسی موسیقی رال بھر چرچہ ہوتی رہی اندر لبا گئے چاچہ آگئے چاچہ آگئے اندر لبا گئے نند بابا سے بولے بابا بابا ہاں ہمیں چاچہ آگئے چاچہ آگئے چاچہ آگئے یہ کلا ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی زیادہ تر آپ دیکھنا کئی گروہوں میں بھی یہ آسد پائی جاتی ہے وہ کسی سے بھی ملے پہچانتے بھی نہ ہو پر ملیں گے ایسے کہ سامنے والی کو یہ لگے گا یہ چیز کئی نیتا ہوں میں دیکھنا کئی نیتا ہوں میں جو بھی ان کے بغل میں جائے بھائی کاؤ کسی کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کاؤ ہاتھ ملالے بیدھائک سانسر بغیرہ کبھی بھی دیکھنا اور کاؤ بیٹا گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی پوچھے تو تُس میں لگے یہ تو بہت چاو چاو جبکہ میں تو پہچانے نہیں آگئے بھگوان ایسے ملے اکرو جی کو لگ رہا کہ جیسے میرا ہی بیٹا مجھے مان رہا ہو اپنے بچے کا آبھاس ہو نند بابا بولے ارے چاچا کو اتنا چاہے تے ہو ہاں چاچا آگئے مصرہ سے چاچا آگئے جل پلایا ناستہ کرایا نند بابا کسی کام سے اندر چلے گئے تب تک بھگوان نے پوچھ لیا چاچا اچانک کیسے آنا ہوا اکرو جی نے کہا کرشن اگر صحیح بات بتائیں تو سنو تمہارے ماما مطورہ کے راجہ کنس نے سمیں گلایا ہے پر وہ آدمی ٹھیک نہیں کیا مطلب اکرو جی بولے تمہاری ہتیا کرنے کے پورے انتجام ہے ہر چورائے پہ لوگ لگے ہیں ہر چورائے پہ ہتیار لگے ہیں ہر چورائے پہ گلے کھڑے ہیں تم یہاں سے بچو گے تو آگئے نہیں آگئے بچو گے تو آگئے نہیں آگئے بچو گے تو تمہیں چاروں طرح سے خطرہ ہے کنیہ اس نے ہمیں لینے کے لیے بھیجا اور ہم تو ایک بات کرے آپ سے کیا تم جانے کے لیے منع کر دو سو ساری پنچیا جات وہ گھردنا تل جائے گا بھگوان نے کندے پہ ہاتھ رکھا اور بھگوان بولے چاچا مرنا جینا کنس کے ہاتھ میں نہیں ہے مرنا جینا تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے چاچا جب تک ہمائی نہیں آئی تب تک دو ہجار بندوقیں بھی لگائے رہا تو بھی بان بان کو نہیں ہوگا اور جی دن آگئی وہ دنہ چارچ لگے سے مر جاتا پلٹ سے مر جاتا جی دنہ آگئی آ جاتی ہے تو سائٹل پہ گرنے سے مر جاتا ہے اور جب تک نہیں آئی تو ترین کے سامنے بھی گر پڑتے ہیں اور ترین نکر گئی جو اٹھ میں بیٹھ گئے بولے لیاو ساموزا چاچا ہمیں ڈر نہیں ہے کسی بات کا ہم تو چلیں گے کیوں چلیں گے اس لیے چلو بولاوا آیا ہے ماما نے بولایا ہے تو بولاوا آیا ہے ماما نے بولایا ہے ماما نے بولایا ہے ماما نے بولایا ہے چلوں بولایا ہے ماما نے بولایا ہے ماما نے بولایا ہے موسیقی موسیقی ماما نے بنایا ہے اس لئے ہمیں جانا ہے اور ہم چلیں گے پر کریا نے کہا ہمیں چاچا ابھی نند بابا پوچھیں گے ہمارے پیتا جی تو ان کو نہ بتانا کہ ہم کائک آئیں گے تب تک نند بابا آگئے بھوچھن پانی کی تیاری ہوئے رات کے سبجھ گئے چلچہ ہونے لگے نند بابا نے کہا اکروڑ جی اچانک کیسے آنا ہوا بتاؤ اکروڑ جی بولے ماتھرا میں بہت بڑا میلا لگا ہے میلا بڑے بڑے چھولے آئے ہیں اس بار چھولے آئے ہیں میلا میں بڑی اچھی بہتتا ہے اور یہ میلا کھیلا والی بچن کو گھمابے کی چیز ہو تو تو ماما کنس نے بلایا کہ ہمارے دونوں بھانجے جو ہے آکر کے اور میلا دیکھ جائیں اب آپ کو تو نبا جائیں آپ کو تو نہیں تب تک بھگوان نے بھی آبائی لگا دیں بابا ہمیں تو جانے ہیں میلا بولے اب لڑکا بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی گھر کے ہو جاؤ جاؤ نبا جاؤ گھما دو میلا میلا گھما دو جاؤ گھما دو میلا میلا گھما دو موسیقی چرچہ ہوتی رہی شاری راتری بیٹ گئی چرچہ ہوتی رہی شبیرہ ہوا تو راتوں میں بیٹھ کر کشن مدرام کو اور بھی چالی پچاش گھانوانوں کو لے کر بھگوان مہتورہ کی عور چل دیئے گھوپیاں آگئیں گھواڑے آگئیں انہوں نے روک لیا کنیہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے مد جاؤ مد جاؤ کرشن کنہائی تمہارے بینا ملنا ہے مد جاؤ کرشن کنہائی تمہارے بینا ملنا ہے مد جاؤ مد جاؤ کرشن کنہائی تمہارے بینا دنی نہ لگے مد جاؤ کرشن کنہائی تمہارے بینا کرشن کنہائی تمہارے بینا کرشن کنہائی تمہارے بینا مد جاؤ موسیقی 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 اس پرسنگ میں برنن ہے اکروڑ جی کو الٹا سیڑھا بولنے لگے ارے اکروڑ تمہارا نام کس نے رکھا اکروڑ تمہارا نام اکروڑ نہیں ہونا چاہیے تمہارا نام ہونا چاہیے کروڑ کروڑ ہونا چاہیے کیوں Ki میرے شام سندر کو ہم سے جور کرنے آئے ہو اس لئے تمہارا نام کروڑ ہونا چاہیے تمہیں گھر میں اور کوئی کام نہیں ہے جو ہمیں ستانے کے لئے چلے آئے بھگوان کو لگا گا میرے بھت کا اور زیادہ اپمان نہ ہو جائے اس لئے بھگوان گاڑی سے نیچے اترے آئے اور گوپیوں کو سمجھایا گوپی ہمارا ایک نام ہے سم درس سم مانے برابر درسی مانے دیکھنے بار جو سم سم ایک نجر سے دیکھتا ہے اس کو سم درسی ایک جگہ ہم یہی قتہ سنا رہے تھے سم درسی والی ہم نے کہا بھگوان سب کو ایک نجر سے دیکھتے ہیں تو ایک گاؤں میں سا چلے آئے ان کی ایک نجر تھی ایک گاؤں میں تھی ان کی ایک نجر تھی بولے مراج ہم بھی سم درسی ہم نے کہا کیسے بولے ہم بھی ایک نجر سے دیکھتا ایسے نہیں ہوتا یہ تو ہو گئی مجبوری یہ تو مجبوری ہو گئی سمجھنے سمجھنے کی بات ہے باسہ کے درواز میں بیربال بیٹھے تھے لیکھ پان کھاتے تھے چاہ جہاں تھوک دیتے تھے ایتن باسہ نے ڈانٹا ہے بیربال تم اتنا نہیں آنتے یہ راج محل ہے ہر جگہ پان نہیں تھوکتے ہیں جہاں خراب جگہ ہو بولے صاحب خراب جگہ کونسی ہوتی ہے بولے جو چیز چیزی کام کی نہ ہو وہاں پان تھوڑتا بگل میں باسہ کے جی جا جی بیٹھے تھے ان کی ایک کھاتی تھے سو جب انہیں دھوکوے کو منوان بولے بھائی بھائی باسہ بہت ناراضی ہے جی ہمارے بہنوں یہ جی جا جی ہے تو انہیں سر میں نہیں آتی بولے صاحب آپ نے کہی تھی کونی کام کی نہ ہوگا جہاں کھاتی ہیں کئی بار یہ اپنی چطرہ ہی لوگ ایسے کر دیکھتے ہیں آج بھگوان نے کا گھوپی ہم سر سمدر سی ہیں ہمیں سمجھ گئے جانا ہے سمجھ گئے جانا ہے اور آپ سے ہم بھی پریم کرتے ہیں دو دن بعد ماخورہ سے آجائیں گے اچھا اچھا تھیک ہے بھگوان نے بیٹھے چل دیئے اکروڑ جی کو راستے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں مطورہ میں جھگڑا نہ ہو جائے کرشنکا اور کسی اور بھگوان نے جب چہرے سے یہ بات دیکھی کہ یہ ڈر رہے ہیں تو راستے میں جمنا جی ملی اور بھگوان نے اکروڑ جی سے کہا اکروڑ جمنا جی میں جا کے دھکی لگا لو نہا لو وہ جیسے ناعت پکڑ کے دھکی لگائی بھگوان نے اپنے بیرات روپ کا درسل کرا دیا بھگوان نے اپنے بیرات روپ کا درسل کرا دیا بھگوان نے اپنے بیرات روپ کا درسل کرا دیا بھگوان نے اپنے بیرات روپ کا درسل کرا دیا بھگوان نے اپنے بیرات روپ کا درسل کرا دیا بھگوان نے اپنے بیرات روپ کا درسل کرا دیا بھگوان نے اپنے بھگوان نے اپنے بھرات روپ کا درسل کرا دیا سارے روپوں کا درسل کر آج رہا ہے اکرور جی نکل کر باہر آئے بھگوان بولے چاچا بہت جلدی نہ آ لیا پانی تھندوں ہے کار تھندہ پانی ہے اچھا آپ سب ہی نہیں دیکھیں سرتیوں میں جنبری پروری کی تھند میں لوگ بہت جلدی نہ آ لیا کہے ہو رہے کہے ہو رہے پانی تھندہ ہو جنبری کی تھندوں پر کتنوں تیمہ لگ رہو کہے ہو رہا ہے اور یہ چیز اور ہے جو کبھی بھگوان کا نام نہ لیتا ہو ماد اور پھوس کی کھنڈ میں جو بھی نہ آتا ہے بھگوان کا نام ضرور لیتا ہے جیسی لیکن لوٹ ہے پانی ڈالا تو ترن ترن جے ہنمان کیا نہیں کون سو کاتھ کتن جگ مائی بھگوان نے ہشی میں بات چال دی بات بہت بڑی ہے لیکن ہشی میں چال دی کیوں پانی ڈھنڈائے گا اب پانی چھوڑو آپ نے مجھے یہ دکھا دیا یہ آپ کون ہیں آپ بالک نہیں ہیں آپ تو ساتھا تنا رہے ہیں اب ہمیں کوئی در نہیں آپ نے آج جو جھانکی دکھائی اب مجھے کنس کے بارے میں تنک بھی بھے نہیں ہیں اب مجھے کنس کے بارے میں تنک بھی بھے نہیں ہیں چل دیئے چل دیئے وہاں سے کنگنج میں بھی رہ دے دھنشا مرہ دے چل دیئے وہاں سے کنس کے بارے میں چل دیئے وہاں سے موسیقی 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 تو بھی کتانا کیسے کرتے کا کرکتے بہا کتانا کیا ہم کو بھی جارے کتانا کیا ہم کو بھی جارے موسیقی 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 موسیقی